دوستو نمسکار آپ لوگ کیسے ہو میں سمجھتا ہوں آپ لوگ بہت اچھے ہوں گے لیکن دیکھئے آج کل دوستو آپ لوگ میری لائب میں جب میں بیٹھتا ہوں لائب اسٹین چالوں کرتا ہوں یوٹیوب پہ تب آپ لوگ پوچھتے ہیں بھئیہ ہمیں بھی بتا دیجئے لوگ یوٹیوب پر لائب کیسے آیا جاتا ہے تو اس کے بارے میں آپ کو کچھ چیزیں بتانے والا ہوں آخر آپ لوگ یوٹیوب پہ کب لائب آوگے اور کتنے یوٹیوب میں لائب آنے کے لیے کتنے سبسکرائبر کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں تو ٹھیک آپ لوگ بھیان سے سنیے گا میری ساری باتیں آپ لوگ دیکھئے گا اور اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا آخر یوٹیوب لائب سے کیا فائدہ ہوتے ہیں یوٹیوب میں لائب آپ جب بیٹھتے ہو تو لوگ باگ آپ کی لائب میں چلتے ہیں اور آتے ہیں تو آپ کو کیا بینیفیٹ ہوگا کیا نقصان ہوگا اس چیز کے بھی بارے میں میں آپ کو ساری جانکاریں دھویا تو چلیے دوستوں ہم آپ کو سرو کرتے ہیں یوٹیوب کے بارے میں جانکاری دینا اور لائب آنا ٹھیک ہے تو دیکھیں دوستوں آپ کو سائیڈ میں سکرین چالوں ملے گی آپ کو اس میں آپ لوگ بھیان دیجئے گا اور دیکھتے رہیے گا اس سکرین میں چلتے ہوگا ٹھیک ہے چلیے دوستوں سب سے پہلے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے کیا کریں گے یوٹیوب اوپن کریں گے ہمارا یوٹیوب اوپن کی ہو گیا آپ لوگ دیکھ رہے ہوگا سائیڈ میں اور اس کے بعد دوسرا سٹیپ کیا ہے سب سے پہلے آپ یوٹیوب چینل اوپن کرنے کے بعد سب سے نیچے دیکھئے گا بیچ و بیچ بیچ و بیچ پلس کا آئیکن ہے نا پلس کا نیسان بنا ہوگا تو پلس کے نیسان پہ آپ کو ٹچ کرنا ہے ٹچ ہو گیا اس کے بعد دیکھئے اوپر سوٹ اپلوڈ گو ٹو لائیو ہے اور کریٹ پوشٹ ہے اس کے بعد آپ تیسرے نمبر پہ آئیے گا تیسری جگہ میں دیکھا گو ٹو لائیو نکھا ہوا ہے آپ گو ٹو بھی لائیو میں چلے گئے اس کے بعد پھر دھیان دیجئے گا اب دھیان دینے والی بات ہے سب سے بڑی چیز جب آپ لائیو آ سکتے ہو دیکھئے سب سے پہلے جیسے میرا چینل دکھ رہا اجیت یوٹیوب 103 اس کے نیچے آئیں گے پھر یہاں پہ ٹائٹل لکھنا ہوتا ہے ٹائٹل لکھئے تو ٹھیک ہے نہ لکھئے تو اپنی مرجی ٹائٹل کسیز آپ کی بیڈو بنا رہے ہیں اس حضر ٹائٹل لکھا جاتا ہے پھر بیچ میں آئیے گا پبلک ہے آپ پبلک کر کے رکھئے جب آپ کو لائیو چلنا ہے تو آپ کو پبلک کر کے رکھنا ہوگا دیکھئے یہ پبلک دیکھ رہا نا پھو ساتھ میں تو اس کے بااد سیلیکٹ آڈیونس تو آپ کو سیلیکٹ آڈیونس میں آپ کو ٹک کرنا ہے سیلیکٹ ہو گیا آڈیونس اس کے نیچے سب سے بھی سیلیکٹ آڈیونس میں دیکھئے گا سب سے نیچے it's not mad for kids ٹھیک ہے اس میں آپ کو ٹک کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد پھر آپ کو بیک آ جانا ہے بیک آنے کے بعد اگر آپ کو لوکیشن ڈالیں کچھ بھی کرنا ہے اس کے آگے آپ کر سکتے ہو آپ باقی پڑھنی کے خودی ہو تو نیکسٹ کر دیجئے گا دیکھئے نیکسٹ ہو گیا نیکسٹ ہو گیا نیکسٹ ہو گیا دیکھئے آپ کو یہ اوپین ہو چکا یوٹیوب چینل اوپین ہو چکا ابھی لائیو نہیں ہوا دیکھ دھیانتی سے دیکھئے گا سب سے پہلے آپ کو یہ چیز اور بتانا چاہتا ہوں دیکھئے اگر آپ نے اپنی لائیو کے دوران تھمبیل لگانا چاہتے ہو تو تھمبیل کیسے لگائیے گا سب سے پہلے اوپر دیکھئے اجیت یوٹیوب ھنجیرو تھیلی لکھا ہو اس میں آپ کو ٹچ کرنا ہے اس کو آئیگن میں تین اوپسن آئے ایڈٹ سیٹنگ اور ٹیک تھمبیل کا اوپسن آگیا پھر نیچے اپلوڈ تھمبیل تو آپ کو اپلوڈ تھمبیل میں کلک کر دینا ہے اس کے جب کلک کریں دیکھیں ہم نے پہلے ہی تھمبیل بنا رکھے ہیں کچھ تو ہم آپ کو تھمبیل لگا کر کے دکھائیں گے ٹھیک ہے دیکھیں ہم نے یہ ٹک کر دیا تھمبیل پہ اور تھمبیل ہمارا پہلے سے بنا کمپلیٹ ہے آپ نے اس کو دیکھا لیکن اس کو ابھی اپلوڈ نہیں کریں گے اس کو ہم واپسی کر رہیتے ہیں تھمبیل ہم نہیں کر رہے تو آپ کو پھر نیچے آنا ہے گو ٹو لائیو لکھا ہے گو ٹو لائیو میں آپ کلک کریں گے جب گو ٹو لائیو میں اس کلک کریں گے تو آپ کو دوسری سے ایک سیکنڈ ابگیٹ نہیں کرنا پڑے گا اگر نیٹ آپ کا صحیح چلنا ہے تو تراند ساتھ ساتھ ہو جاتا ہے اور تو دیکھیں اسی کے بعد میری لائیو چالو ہو چکے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نا یہ میری لائیو چالو ہو گئی ہے تو اسی طریقے سے آپ کو کرنا اور اس کے بعد جو لوگ آپ کو کمنٹ کریں گے تو اسی بھی آپ کو کمنٹ سو ہوتا رہے گا یہ رہا میرا ایک چھوٹا سا ویڈیو آپ لوگوں گھنپرت آپ پوچھا کرتے ہیں میرے لائیو کیسے آتے ہیں تو میں نے آپ کو لائیو بتا دیا کیسے آیا جاتا ہے اور لائیو آنے کے لیے سب سے پہلی بات کتنے سبسکرائیبر کی ضرورت ہوتی ہے آپ کو لائیو آنے کے لیے کتنے سبسکرائیبر کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سب سے بڑی بات ہے آپ کو پچاس سبسکرائیبر کم سے کم چاہیے آپ کو یوٹیوب میں لائیو آنے کے لیے یوٹیوب میں لائیو آنے کے لیے آپ کو کم سے کم پچاس سبسکرائیبروں کی ضرورت ہوتی ہے تب ہی آپ کا یوٹیوب میں لائیو آپ آ سکتے ہو نہیں تو اس سے پہلے آپ لائیو نہیں آ سکتے ہو چلیے اس سکسان بیدہ لیتے ہیں